چیرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے بلدی عوستی گلبرگ زون یاکین آباد کا دورہ کیا اور صفائی ستھائی کے معاملات کا جائزہ لیا چیرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی بلدی عوستی میں صفائی اور شجرکاری کے انتظامات پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں انہوں نے ایک جانب تو زلہ وستی کو صاف شفاف زلہ بنانے کا عظم کا رکھا ہے تو دوسری جانب شجرکاری کے ذریعے اس کی فضاؤں کو آلودگی سے بچانے اور عوام کو خوشکوار محول مہیا کرنے کے لیے اربن فورسٹ بنا رہے ہیں ادھر شب برات کی آمد آبند ہے اس موقع پر کیونکہ مسلمان اپنے مرہومین کی قبروں پر فاتحہ خانی کے لیے بڑی تعداد میں قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اس لیے بلدی عوستی میں موجود تمام قبرستانوں میں اور قبرستان جانے والے راستوں کی صفائی انتہائی ضروری ہے اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ریحان حاشمی نے مطالقہ شعبے کے اثران سے شب برات کے موقع پر کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں تفصیلات طلب کی انہوں نے ہدایت کی کہ شب برات کے موقع پر رات بھر قبرستان کے ارد گرد صفائی اور روشنی کا انتظام بہتر طور پر کیا جائے تاکہ اپنے مرہومین کی قبروں پر فاتحہ خانی کے لیے جانے والے افراد کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ادھر کچھ علاقوں میں صفائی کے ناکس انتظام اور کچھرے کے ڈھیر کی موجودگی پر چیرمن نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مطالقہ سینیٹری افسر کو ہدایت کی کہ مسکورہ علاقوں سے کچھرے کا ڈھیر فوری طور پر صاف کیا جائے جی آج نورت آزواباد میں قائم پارک میں جہاں پر ہم اربن فورسٹ کے کانسپٹ کو لے کر آئے ہیں اور وہاں پانی کی فراہمی کو پہلے ممکن بنایا اور اس کے بعد تقریباً انیشل لیول پر پانچ ہزار اور پھر گیارہ ہزار گلمور پیپل اور نیم لگانے کا ہمارا شیڈیول ہے جس میں آج شہجرکاری کا افتتہ قومی کرکٹ ٹیم کے کیپتان سرفراز احمد کے ہاتھوں ہوا یہ بنیادی طور پر یہ وارٹر کنزرویشن کا کانسپٹ بھی ہے گرینری کو بفروغ دینے کا بھی کانسپٹ ہے اور پھر انوائیمنٹل ایمپیکٹ سے بچنے کی کاوش کا ایک حصہ ہے اور اس کا یہ کلیکٹیو ایفٹس ہیں اس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف نورت ناظم آباد کے کچھ پارکس کو ہم نے اربن فورسٹ کے لیے ڈیکلیئر کیا ہے بلکہ نورت کراچی نیو کراچی ہو یا فیڈل بھی ایریا کا علاقہ ہو یہاں پر کل ملاکت لگ بگ ابھی گیارہ ایسے سپورٹس ہیں کہ جہاں پر ہم اربن فورسٹ کو ہمارا پلان تو یہ ہے کہ ہمارا جو شیڈیول ہے اس کے مطابق تقریباً چھے سے سات مینے میں ریزلٹس آ جانے چاہیے ہیں دیکھیں یہ درخت دیر سے بڑھتے ہیں مگر پائیدار ہوتے ہیں ان کا جو امپیکٹ آئے گا وہ دیرپا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کچھ بہت سارے ایسے بھی پودے ہیں جس کو لگائیں اور فوری طور پر ریزلٹس آ جائے جب ہم پانی کی دستیابی پر مطمئن ہوئے تو پھر جا کے ہم نے یہ شروع کیا ہے اور یہ سمجھتا ہوں کہ تمام نوجوانوں کے لیے جو کرکٹ لورز ہیں اور سرفراز احمد کو اپنا ایک آئیڈیل تصور کرتا ہے اس کابش کو بھی وہ ایک سمجھیں کہ ایک رول موڈل کے طور پر رو نے یہ کرکی ہے اور بلکہ جل عبستی کے جگہ میں آکے انہوں نے یہ کیا ہے تو اپنی اپنی کابشیں جاری رکھے ہیں